موسیقی السلام علیکم ناظرین ام اے کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر موٹاپے کا واحد علاج بغیر کسی دواؤ اور ایکسرسائز کے ایک گھنٹے میں پانچ سو گرام سے لے کر ایک کلو تک وزن کم کیا جائے گا نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک میں اس علاج سے آپ کو کسی بھی طرح کے سائیڈ ایفکس بھی نہیں ہوں گے کالر ایمپرویمنٹ پیمپلز اور ڈاک سرکلز کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ایس پی ایس سلمنگ اینڈ بیوٹی کلینک ہیدراباد ایبیٹس بی سائیڈ اگر والا سویٹ ہاؤس سرین پر دیئے گئے نمبرز پر کانٹاک کریں ٹیر ایس رکنے کونسل کویتا نے کہا ہے کہ دیلی میں پیش آئے شراب گھوٹالے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے غیر ضروری طور پر اس معاملے میں انہیں ملویس کیا جا رہا ہے تاکہ چیف نیسٹر چندر شکر راؤ کو بدنام کیا جا سکے ایم ایل سی کویتا نے دیلی بی جے پی کے لیڈروں کے خلاف حتک عزت کا مقدمہ دائر کرنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے ان کے خلاف یہ الزامات آئیت کی ہیں کویتا نے کہا ہے کہ بی جے پی ایم پی پروین ورما اور ساویخ ایم ایل اے منجندر سرسل کے خلاف حتک عزت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا الزامات لگانے والوں کے خلاف حکم التواہ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں بھی جائیں گی شہر کے سنتی علاقے جڈ مٹلا کے ایک کمپنی میں بھیانک آگ لگ گئی یہ واقعہ آج صبح پیش آیا جس میں سات افراد جلس گئے فائر برگٹ کے خودتاروں کے مطابق یہ آگ جڈ مٹلا کے آئی ڈی اے میں واقعے سریدھر لیب میں لگی اطلاع کے ساتھ ہی وہ وہاں پہنچ گئے اور آگ پر خوابو پایا پولیس نے اس واقعے کے ساتھ ہی علاقے کا محاصرہ کر لیا کیمیکل ریاکٹرز کے پھٹ پڑنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا جلس جانے والوں کو علاج کے لیے قریبی پرائیوٹ ہسپتر منتقل کر دیا گیا ہے جلسنے والوں کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے کیونکہ یہ ریاکٹر اس وقت پھٹ پڑا جب صبح کی شفٹ میں دس تا بارہ مزدور کام کر رہے تھے جن میں سے بعض مزدور محفوظ طور پر نکلے میں کامیاب رہے ہیں بعض مزدوروں کی عمارت میں پھنس جانے کی بھی اطلاع ہے موسیقی دختر وزیراعلا ورکنے تلنگانہ خانون ساس کانسل کلوکنٹی قویتہ نے بی جے پی کی جانب سے ان پر لگائے گئے تمام الزامات کو مسرد کر دیا ٹی ار ایس قائد قویتہ نے آج ابراہیم پٹنم میں میڈیا سے کتاب کرتے ہوئے اپنے موقع کو واضح کیا اور واضح طور پر کہا ہے کہ کلوکنٹی خاندان جہتکاروں کا خاندان ہے نہ کہ اس خاندان کا تعلق مجرموں اور تریپاروں سے ہے مرکزی وزیر داخلہ امیشہ اپنے دور حدرباد کے موقع پر سکدرباد کے مہاکالی مندیر کے درشن کیے تھے اس موقع پر تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجی بھی ان کے ساتھ تھے مندیر میں درشن کے بعد جب امیشہ اور بندی سنجی باہر آئے اس وقت بندی سنجی نے تیز رفتار سے خدم آگے بڑھاتے ہوئے امیشہ کی چپل لے کر انہیں اسٹیش کیا اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا جس پر وزیر تیارک رامہ راؤ اور کانگریس کے پرجمان دیا کر نے بندی سنجی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ گجرات والوں کی غلامی کرتے ہوئے بندی سنجی نے تلنگانہ عوام کی توہین کیے زل نرمل کے باسر تریپل آئی ٹی میں دو طلبہ گانجے کے ساتھ پکڑے گئے ہیں مطالقہ پولیس نے بتایا کہ پولیس کا گشتی عملہ ٹریپل آئی ٹی کیمپکس میں گشت کر رہا تھا کہ وہاں دو طلبہ مجتبہ حالت میں نظر آئیں انجینئرنگ سال دوہ میں زیر تعلیم مہاراشتہ کا ایک تعلیم علم اور کریم نگر کا ایک اور تعلیم علم گانجے کے ساتھ پکڑا گیا ان کے خلاف انڈی پی اس ایکٹ کے تحت مخدمہ دچ کر کے انہیں گرفتار کر کے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے سینئر کانگریس لیڈر وہ سابق نائب صدر نشین محکوم قومی آفات سماوی حکومت ہند ایم شیشی دھرڑی کے پارٹی چھوڑنے سے متعلق خیاس آرائیوں کو پوری طرح اب مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ کانگریس کے آلہ قیادت نے دہلی سے ایک وفت کو ان کے گھر روانہ کرتے ہوئے ان کو منانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے نو نمزد اے آئی سی سیکریٹری انچارڈ تلنگانہ کانگریس عمر ندیم جاوید اور دگن نے کانگریس آلہ کمان کی ہدایت پر سینئر کانگریس لیڈر ایم شیشی دھرڑی کے گھر واقع تارناکہ ہیدراباد پہنچ گھر شیشی دھرڑی سے ملاخات کی جگتیا شہر کے امین آباد میں سڑک پر گزستہ شب رات بارہ بجے تاج الدین نامی نوجوان نے اپنے دوستوں کے ساتھ بٹ دے منائی اس موقع پر تاج الدین نے تلوار کے ساتھ کے کٹا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا اس تقریب میں ایک کانسلر بھی موجود ہونے کی اطلاع ہے جگتیا پولیس نے تاج الدین کے علاوہ تین افراد کے خلاف کیس درج کر دیا اور تلوار کو ضبط کر لیا گیا اسی کے ساتھ ناظرین خبر نامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے شکریل 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 شکریل